موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم وولٹرال ٹیبلٹس کو پڑھیں گے وولٹرال ٹیبلٹس یہ ڈیکلوفینک ٹیبلٹس ہیں اور یہ سپیشلی جو ہے دردوں کے لئے استعمال ہوتی ہے پینس کے لئے تو آئے اب اس کے ڈیٹیلز پر پڑھتے ہیں وولٹرال ٹیبلٹس اس کی کمپوزیشن ہے ڈیکلوفینک سوڈیم یہ پچاس میلی گرام میں بھی آتی ہے اور سو میلی گرام میں بھی آتی ہے اب اس کے فائد کی طرف پڑھتے ہیں وولٹرال ٹیبلٹس یہ ریومیٹائیڈ آتیرائٹس میں استعمال ہوتی ہے اس میں جوڑوں میں درد محسوس ہوتی ہے جس کے لئے والٹرال ٹیبلٹس کا استعمال موفید ہے ریومیٹائیڈ آرتیرائٹس کیا ہوتا ہے یہ جب ہماری جسم کی ایمیونٹی سسٹم جو ہوتی ہے ایمیون سسٹم جو مضافیتی نظام ہے وہ جو جب ہمارے اپنے ہی جسم کے ٹیشوس پر اٹیک کرتی ہے غلطی سے تو اس کا زیادہ اثر جوڑوں پر پڑتا ہے اس سے جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ہڈیاں ٹیڑی ہو جائتی ہے اس کا اثر سکین پر بھی ہوتا ہے لنگز پر بھی ہوتا ہے آئیس پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مور یعنی زیادہ اپنے جو ہوتا ہے وہ جوڑوں پر ہوتا ہے اور اس میں ہڈیاں ٹیڑی ہو جائتی ہے تو اس کے علامات ہیں تو اس میں جب جوڑوں میں درد محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں والٹرال ٹیبلٹس آسٹیو آرتیرائٹس اس میں جوڑوں میں سوجن محسوس ہوتے ہیں تو جوڑوں میں سوجن کے لیے والٹرال ٹیبلٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں آسٹیو آرٹیرائٹس یہ کیا بھی یہ کونسی بیماری ہے یہ بھی جوڑوں کی بیماری ہے یہ ہماری جوڑوں ہماری جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو نرم سی ہرڈی ہوتی ہے نرم سی ایک تہ ہوتی ہے اس کو کارٹیلیج کہتے ہیں اور جب کارٹیلیج ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ پتلا بن جاتا ہے تو اس سے جوڑوں میں سوجن محسوس ہوتی ہے درد محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ والٹرال ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں سرجری کے بعد درد اور سوجن کے لیے والٹرال ٹیبلٹس کا استعمال مفید ہے اگر اپروشن ہوا ہو اور اپریشن کے بعد سوجن محسوس ہوتی ہو زخم میں درد محسوس ہوتی ہو تو بھی آپ والٹرال ٹیبلٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے سر کے درد کے لئے بھی ولٹرال ٹیبلٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی اس کے لئے بھی مفید ہے گردے کے درد کے لئے بھی ولٹرال ٹیبلٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا فیمل میں مہواری سے پہلے جو درد ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ولٹرال ٹیبلٹس مفید ہے اور موثر ہیں استعمال کر سکتے ہیں کمر میں اگر درد ہو تو اس کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بخار میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے سائے ڈیفکس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے معذر اثرات کون سے ہو سکتے ہیں معذر اثرات اس کے ضرور نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہوں لیکن یہ بہت سے کم تر لوگوں میں پیدا ہو سکتے ہیں ہزاروں میں کوئی ایک دو میں اس سے متلی ہو سکتی ہے بدحضمی ہو سکتی ہے الٹی ہو سکتی ہے میدے کا درد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دست لگ سکتے ہیں بڑے پیشاب میں خون آ سکتا ہے سرٹ کا درد ہو سکتا ہے سرچکر آ سکتا ہے دپریشن آ سکتا ہے کنفیوجن ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی افسائی ڈیفکٹ آپ کو محسوس ہوا تو پھر آپ اس کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی آگے جاری رکھیں اچھا اب اس کی کونٹر انڈکیوشنز کو پڑھتے ہیں کہ اولٹرال ٹیبلٹس کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے ہائپرسنسٹو مریض استعمال نہ کریں وہ جو کمپوزیشن ہے اس سے ہائپرسنسٹو ہوں اس سے لرجک ہو تو وہ استعمال نہ کریں میرے کے ایلسر والی مریض استعمال نہ کریں پلگنسی میں استعمال نہ کریں دودھ پیلاتی ماہ استعمال نہ کریں دل کے مریض والے استعمال نہ کریں ہائپرسنسٹو مریض استعمال نہ کریں اچھا یہ تو ہوگی اب اس کی ڈوز کو کس طرح ہم لیتے ہیں کھانے کے بعد صبح اور شام ایک ایک ٹیبلٹ استعمال کرے پچاس میل گرام ہے جو وہ ریکمینڈڈ ہے آپ کے لئے باکیو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کرے ڈاکٹر جو اگر سیویر ریزید ہو تو سو میل گرام بھی سرجسٹ کر لیتا ہے تو ڈی آر ویورز یہ ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیاد رکھیں اپنے صحت پر خیاد رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ